بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کی خدمت میں مشتاق کی سوچ لے کے مشتاق حاضر ہے جناب دو دن کے بعد انشاءاللہ تعالی جشنِ ازادی کا دن پاکستان میں پورے زور شور سے آ رہا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جس طبقے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں وہ ناظرین بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو منائیں گے کس طرح منائیں گے میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی آپ سے بات ارض کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جناب والا دماغ جو ہے انہیں انسان کا ہنڈر پرسنٹ ہے اور اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ انسان کا دماغ بند ہے اور ایک پرسنٹ میں سے پھر نائنٹی نائن پرسنٹ بند ہے اور اس میں سے ایک پرسنٹ اوپن ہے اور اتنے سے دماغ سے انسان پوری دنیا کے اندر لوہے کی اوپر محنت کر کے ہوا میں بھی اڑا رہا ہے اور جوہاں کے پانی بھی اس کو ترارہا ہے مٹی کی اوپر کتنا کچھ اس نے یہ سارا کچھ بنا دیا اتنے سے دماغ اوپن ہونے کی وجہ سے پھر ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ یہ جو دماغ ہے اگر وہ پورا کا پورا انسان کا کھل جائے تو پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایک بندہ ہی کافی ہے ناظرین پاکستان کے اندر جو چودہ اغسط منائی جاتی ہے اس میں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری اوام کا دماغ کھل گیا ہے ہر طرف جو ہے کہ تباہی کا دانہ ہوتا ہے اور گاڑی کے شیشوں سے باہر گردنے لٹک لٹر کے باں باں پین پین پاں پاں شور غل ہوتا ہے ناظرین ایمبولنس کے اندر اگر کوئی مریض جا رہا ہوتا ہے اس کو رستہ نہیں ملتا اور یہ ساری کی ساری امام پاکستان خوبصورت کا قانون توڑنے میں لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو انڈے مارتے ہیں اور بینڈ باجے بجاتے ہیں کوئی بٹ ہوتا ہے کوئی جو ہے کہ چودری ہوتا ہے کوئی ٹوانہ ہوتا ہے کوئی بٹی ہوتا ہے کوئی ارائی ہوتا ہے اور وہاں پہ سارے مراسی بنے ہوتے ہیں جس کو جو ہے کہ بتمیزی کی لفظ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بینڈ باجے بنانے والے تو مراسی ہوتے ہیں اندرین اس کی اوپر سوچیں قائد آزا محمد علی جناح نے علامہ اقبال نے یہ ہمیں ملک جو دیا ہے اور کہا ہے کہ آج آپ آزاد ہو ایک جنور کے کھل جانے سے وہ فصلوں کا نقصان کرتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس کی رسی کھل جائے کیا چودہ اگست کو ساری امام کی رسی اسی طرح کھلے گی میری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں دل پہ نہیں لینی اتنی امام اگر جس بندے کو بھی پاکستان سے محبت ہے جو امام باہر نکلتی ہے یہ آج ارادہ کر لے اپنے دل سے کہ ہم نے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدنی ہیں کوئی کچھ نہ خریدے اگر یہ ساری کی ساری امام مل کے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدے گی اور اس کے ساتھ ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا نیسلے کا پانی پینی کی بجائے گورمے کا پانی لے کے پیا جائے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اپنے ملک کی جتنی بھی ہیں فیرین لولی چھوڑ دی جائے تمام خواتین سے گزارش ہے طبت کریم استعمال کی جائے پاکستان کو فائدہ ہوگا ناظرین چودہ آگست کا دن بڑا مبارک دن ہے آج سے اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے ایک پڑا لکھا ملک ترقی یافتہ ملک اس کا وزیر آزم پرائی منسٹر کوفی گرنے کی اوپر سب لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ خود صاف کر سکتا ہے چودہ آگست والدین اگر ہم باہر نکلتے ہیں پارک کے اندر سڑکوں کے اندر جدر جدر ہم گزریں گے وہاں پہ جتنا کچھرا ڈلے گا کیا ساری امام ملکے اس ملک کو فائدہ نہیں پچا سکتی ناظرین پچا سکتی ہے اس لیے مشتاق کی یہ سوچ کہتی ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے ریاست مدینہ بنانے کے لیے اس ملک کو فائدہ پچانے کے لیے یہ ساری کے ساری امام سے میری روکویسٹ ہے کہ وہ پاکستانی پروڈکٹ خریدے اور یہ بہتر تیتر سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو جو ہے کہ آخری شکل دیں اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا چیئرمن آف کامریس نے اپنی ریسرج میں لکھا ہے ناظرین اگر سکسٹی ٹو ڈیز پاکستان والے اپنے پاکستان کی پروڈکٹ اگر خریدنا شروع کر دیں تو یہی ڈالر جو ہے ناظرین دو رپے کے برابر آ جائے گا یہ ہے مشتاق کی سوچ